موسیقی چار بہادر سپوتوں نے نفاع وطن کا مقدر فریضہ نبھاتے ہوئے جامع شہادت نوش کر لیا شمالی وزیرستان کے علاقے قرد قمر میں سڑک قنار نصب بم کا دھماکہ تین افسروں سمیت چار فوجی شہید گشت پر معمول گاڑی کو نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں چار جوان بھی زکمی ہوئے شہدہ میں لیفٹینین کرنل راشد کریم میجر مئیز مقصود کیپٹن عارف اللہ اور لانس حوالدار زہیر شامل شہید لیفٹینین کرنل راشد کریم بیک کا ہنزہ اور شہید میجر مئیز مقصود کا کراچی سے تعلق تھا شہید کیپٹن عارف اللہ لکھی مربط اور شہید لانس حوالدار زہیر چکفال کے رہائشی تھے خرق قمر میں جہاں دھماکا ہوا اسی علاقے میں چند روز قبل آپریشن میں دہشتگردوں کے سہولتکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا ایک ماہ میں اس علاقے میں دس اہل کار شہید جبکہ پینتیس زخمی ہو چکے صدر اور وزیر آزم کی شمالی وزیرستان میں دہشتگرد حملے کی سکت مزمت عمران خان کا شہدہ کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار زخمیوں کی جل سے احتیابی کے لیے دعا بھی کی وزیر آزم کا پاک فوج کے قربانیوں اور بہادری پر بھی خراج تحسین کہار ریاست دشمن اناثر کو حامن میں خلل نہیں ڈالنے دے گے پوری قوم بہادر فوجیوں کے پیچھے کھڑی ہے لوئر کرم میں ایم این اے منیر اور اگزائی فائرنگ میں بال بال بچ گئے منیر اور اگزائی فاتح خانی کے لیے علاقہ اچھ گئے تھے جہاں حجرے کے اندر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی خوش قسمتی سے ایم این اے کو گولی نہیں لگی دو ہزار تیرہ میں منیر اور اگزائی پر خودکش حملے میں چوبیس سے زائد افراد جامحق ہو گئے تھے غیر ملکی قوتیں وزیرستان کے حالات قراب کر رہی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مہنگائی گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے ہے اوپوزیشن کے احتجاج سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو کر لیں احتجاج ہوگا تو سرمایہ قاری کیسے ہوگی اوپوزیشن احتجاج سے جمہوریت کو کمزور کرے گی اوپوزیشن کے احتجاج کے نتیجے میں افراد افری پھیلنے سے ملک کا نقصان ہوگا معیشہ ڈوبنے کو آگئی کرزہ حد سے بڑھ چکا حکومت تیل مزید مہنگا کرنے کا پلان بنا رہی ہے وزیرہ کو خوش فہمی ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا خرشید شاہ کا کہنا ہے ان ہاؤس تبدیلی کا اپشن بھی موجود ہے عمران خان نے مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی کہا کہ مودی جیت گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا اب مسئلہ حل کریں ورنہ عمران خان گھر جائیں فردوس عاشق عوام کا کہنا ہے سانتکار ٹیکسس بچانے کے لیے حربیں استعمال کرتے ہیں بیرون ملک جائدادیں بنانے والے ہنڈی اور ناجائز طریقے سے سرمایہ ڈالر کے ذریعے منگواتے ہیں اوپوزیشن جو چورن بیچ رہی ہے اسے عوام کی طاقت سے ناکام بنائیں گے نون لیگ حکومت کے خلافات سے سڑکوں پر آئے گی لاہور میں قارکن حکومتی پالیسیوں اور مہنگائی کے خلاف دوپہر ایک بجے پریس کلپ کے باہر مظاہرہ کریں گے نون لیگ کا اہم اجلاس بھی مارل ٹاؤن میں دن گیارہ بجے ہوگا آئندہ کی حکمت عملی ترتیب دی جائے گی نواز شریف سے آج ان کی والدہ اور بیٹی سمیت اہل خانہ ملاقات کریں گے والدہ شمیم بیگم بیٹی مریم نواز دماد محمد صفدر اور دیگر افراد ملنے کے لیے جیل جائیں گے صبح ساڑھے گیارہ بجے ملاقات کے موقع پر مریم نواز اپنے والد کے لیے ایر کا نیا جوڑا بھی لے کر جائیں گی شہباز شریف کی لندن سے وطن واپسی کے پروگرام میں معمولی تبدیلی نیجی ائر لائن کا ٹکٹ منسوخ کرا کر پی آئی اے کی پرواز سے آنے کا فیصلہ کرجمان کے مطابق شہباز شریف اتوار نو جون کو باکستان پہنچیں گے وزیراعظم عمران خان کا بھارتی ہم منصب کو خط سفارتی ذرائع کے مطابق عمران خان نے نریندر موڈی کو دوبارہ وزیراعظم بننے پر مبارک بات دی لکھا کہ پاکستان امن چاہتا ہے امن و استحقان سے خطے میں ترقی آ سکتی ہے پاکستان کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتا ہے ترقی کے لیے ایک ساتھ کام کرنا اور باہمی احترام ضروری ہے مذاکرات کے ذریعے ہی عوام کو غربت اور دیگر مسائل سے نکالا جا سکتا ہے عید کی چھٹیوں کے آخری دن شہریوں نے خوب انجوائے کیا نوجوانوں کا پارکوں میں خوب ہلا گلہ کسی نے اونکی سواری کی تو کوئی ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالتا رہا سیر سپارٹوں کے بعد کھانے کے چوکین افراد نے خوابوں پر خوب ہاتھ صاف کیا زیارت میں پکنٹ پوائنٹ قرواری بابا کے مقام پر گاڑی میں سلنڈر کا دھماکا خاتون سمیت تین افراد جامحق تین زخمی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا متاثرہ فیملی کا تعلق تراشی سے ہے سیر و تفریق کے لیے آئے تھے جامحق افراد کی شبیر عباس زین العابدین اور ختیجہ بی بی کے ناموں سے شناکت ہوئی گجرات میں قلدن تنظیم کے تین دہشتگردوں کی کار نہر میں جا گری تینوں ڈوب کر ہلاک دہشتگردوں کی کار پولیس کے تاکب کے داران نہر اپر جہلم میں گری ہلاک ہونے والے دہشتگرد انتہائی مطلوب تھے ریسکیو اہلکاروں نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بار کار باہر نکالی دہشتگردوں کی گاڑی سے دھماکا خیز مواد خودکش ڈیکٹس اور آتشی اسلحہ برامت ہوا دہشتگردوں اور شامی فورسز کے درمیان جھڑپیں چوبیس گھنٹوں میں سو افراد ہلاک خبر ایجنسی کے مطابق صوبہ اطلب میں لڑائی میں شامی فورسز کے ترپن اہلکار اور ارتالے دہشتگرد ہلاک ہوئے ادھر شامی فورسز اور دہشتگردوں میں صوبہ ہما کے کچھ علاقوں پر قبضے کے لیے بھی لڑائی جاری ہے سویڈن کے شہر لکو پنگ میں دھماکا انیس افراد زخمی دھماکے کی شدت سے رہاشی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے کسیر المنزلہ امارت کی بالکونی کو بھی نقصان پہنچا دھماکے کی نویت جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے برطانوی وزیراعظم تریزہ میں کنزویٹیو پارٹی کے قیادت سے بازابتہ طور پر الگ ہو گئیں جماعت کے نئے قائد کے انتخاب تک بطور وزیراعظم کام کرتی رہیں گی تریزہ میں نے عوضہ چھوڑنے کا اعلان دو ہفتے قبل بریکزٹ موہدی پر ناکامی تسلیم کرتے ہوئے کیا تھا کنزویٹیو پارٹی کے گیارہ ارکانے پارلیمانی لیڈر اور وزیراعظم بننے کی دور میں شامل ہو گئے اور روسی صادر نے چیلی ہم منصب کو اپنے آبائی شہر سینٹ پیچرز برگ کی سیر کروائی دریا پر کشتی کے سیر کے دران پیوچڈ نے شہر کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت بھی بتائی شیچنگ پنگ نے شہر کی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کو روسی عوام کے لیے باعث سے فخر کرا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں اممان علی خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ فریضہ نبھاتے ہوئے دھرتی ماہ پر قربان شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں تین افسروں سمیت چار فوجی شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں دیمین اینکرنر راشد میجر مئیز کیپٹن آریف لانس حوالدار زہیر شامل ہیں دہشت گردوں نے گاڑی کو سڑک پر نص بم دھماکہ قیز سے نشانہ بنایا خرقمر میں دھماکے میں چار فوجی جوان بھی زخمی ہوئے چار بہادر سپوت مقدس فریضہ نبھاتے ہوئے دھرتی ماہ پر قربان ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دھماکہ خیز مواد سڑک پر نصب تھا جسے دہشت گردوں نے گشت پر معمور فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا خدا ظلمی سے گیا نہیں ہے شہدام کریم آباد ہنزہ کے لیفٹین کرنل راشد کریم بیگ کراچی کے میجر مویز مقصود شامل ہیں شہید کیپٹن عارف اولہ کا تعلق لکی مروت سے جبکہ لانس نائک حوالدار زہیر کا تعلق چکوال سے ہے دھماکے میں چار جوان زخمی بھی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق چند روز قبل اس علاقے میں ایک آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی سہولتکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا جبکہ گزشتہ ایک ماہ میں اس علاقے میں سیکیورٹی فوسس کے دس اہلکار شہید پینتیس زخمی ہو چکے ہیں اور صدر مملکت عارف الوی اور وزیر آزم عمران خان نے شمالی وزیرستان میں دہشت گرد حملے کی سخت الفاظ میں مضامت کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ شہر پسند ناصر قبائلی علاقوں کے عمقی بحالی کے دشمن ہیں اور ان ناپاک سازشوں کے قلاف قوم متحد ہیں ادھر وزیر آزم عمران خان نے شہدہ کے اہل خانہ سے دیلی ہمدردی کا اظہار کیا جبکہ زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا بھی کی وزیر آزم نے پاک فوج کی قربانیوں اور بہادری پر بھی قراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ ریاست دشمن ناصر کو آمن میں خلل نہیں ڈالنے دیں گے اور پوری قوم بہادر فوجیوں کے پیچھے کھڑی ہے موسیقی